یہ تمام کمپنیاں مساد کے لیے ڈھال کا کام کر رہی ہیں اس زمن میں ایک بھارتی اخبار نے اس حوالے سے لکھا کہ عراق میں جاری اسرائیلی سرگرمیوں کی حقیقت تک رسائی کے لیے ماضی کا احاطہ کرنا ضروری ہے ستمبر دوہزار تین میں ایک عراقی سفارتکار نے اسرائیل میں ایک اسرائیلی سنتکار کے یہاں بطور مہمان قیام کیا تل عبیب میں قائم پلاسٹک مسنوعات کی ایک نمائش کے موقع پر عراقی سفارتکار کا قیام تسفی تینی نامی اسرائیلی سنتکار کے پاس ہوا عراق میں امریکی یلغار کے بعد سے یہ سفارتکار مسلسل اسرائیل کے دارے کر رہا ہے یہ شخص اپنے دوروں میں اسرائیل کے مختلف سیاسی قائدین سے ملاقات کرتا ہے اور ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر معاہدے کرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کوئی عراقی قائد ہی ہو سکتا ہے جو امریکہ کے اشارے پر سفارتی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ مارک زال نامی ایک اسرائیلی وکیل جو اسرائیل میں حکمران لیکوٹ پارٹی سے قریبی روابط رکھتا ہے عراق میں جاری عالمی سرمایہ کاری پر اس کا کنٹرول ہے عراقی حکومت سے قریبی روابط رکھنے والی عراقی کمپنی کے مشیر کی حیثیت سے اس کا تقرر بھی عمل میں آیا اسرائیل کی کمپنیوں کے اہدے دار عراق میں مقیم اسرائیلی وکیل مارک زال کے توسط سے اپنی کمپنیوں کی مصنوعات عراق میں کھپت کرتی ہیں اسرائیل عراق میں متعدد سیاسی نویت کے اہم مقاسد کی تکمیل کے لیے کوشہ ہے جن میں سب سے اہم عراق تا اسرائیل پیٹرول اور پانی کی پائپ لائن ہے تاکہ اسرائیل کے پانی اور پیٹرول کی غلط پر قابو پایا جا سکے اسرائیل موساد کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے پنجے گارنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے مضموم مقاسد کی تکمیل کر سکے فلسطینیوں کی سچی خیرخہ اور ہمدرد تحریک اسرائیل کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے اپنی فاجی برطری کے باوجود بھی اسرائیل حماس پر سبقت حاصل کرنے اور اسے نیچہ دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اسرائیل غزہ کے باسیوں پر جتنے ظلم ڈھاتا ہے اور حماس کے کارکنوں کو جتنی ایزائیں دیتا ہے وہ حماس کے کارکنوں کے حاصلے پست کرنے کی بجائے ان کو مزید حاصلوں اور جذبوں سے آراستہ کر دیتا ہے یہ سب حماس کی سچی لگن اور نیک ارادے ہیں کہ وہ غاسب کے سامنے جھکنے یا اپنے موقف میں ذرہ بھر بھی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں حال ہی میں حماس کے ایک اہم کمانڈر کا دوبائی میں قاتل بھی دراصل اسرائیل کی فلسطینی مجاہدوں کے خلاف سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے پچاس سالہ محمد المحمود المجوہ نے عزد الدین قسام برگیڈ کی بنیاد ڈالی تھی ان کی شہادت بیس جنوری کو دوبائی کے ایک ہوتل میں پرسرار طور پر ہوئی اور وہ شہادت پا گئے حماس نے ان کی شہادت پر کہا کہ یہودیوں کے اس جرم کا مناسب موقع آنے پر بدلہ لیا جائے گا مجوہ شام میں کافی عرصے سے رہ رہے تھے ان پر انیس سو اناسی میں دو اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کر کے ان کے قتل کے منصوبے میں شریک ہونے کا الزام تھا حماس کے ایک سیاسی رہنما عزد الرشق کے مطابق محمد کی موت اس دن اچانک ہوئی جس دن وہ دوبائی پہنچے حماس قیادت معاملے کی مزید جانج پرتال کے لیے متحدہ عرب امارات کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی عزد الدین قسام گروپ کافی عرصے سے اسرائیلیوں کے نشانے پر تھا اس نے اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کے لیے بہت سے حملے بھی کیے ہیں اسرائیل نے حماس کے کمانڈروں اور کارکنوں دونوں کے خاتمے کا تحیہ کیا ہوا ہے فلسطینی رہنماوں کی گرفتاری اور ان کی نامعلوم مقام پر منتقلی اسرائیل کا وطیرہ بن چکا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر باتچیت ناکام ہونے کے بعد بھی سہونی قیادت نے حماس کے دس کارکنوں کو گرفتار کر لیا حراست میں لینے کے بعد ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا حماس کے کارکنوں کو ناجائز حراست میں رکھنا اسرائیل کا وطیرہ بن چکا ہے اسرائیل حماس کے کارکنوں کو حراست میں لینے کے بعد ان پر سنگین الزامات عائد کرتا ہے اور ان کو دہشتگرد قرار دیتا ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ان رہنماوں کو بھی دہشتگرد قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ افراد حماس کو دہشتگردی کی تنظیم بنانے میں شامل ہیں حماس کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد میں اسمبلی کے چار میمبران اور سابق نائب وزیر آزم بھی شامل ہیں جبکہ ایک فرد کا تعلق علم و عدب کی دنیا سے ہے حراست میں لیے گئے افراد میں ناصر شاعر بھی شامل ہیں جو دو ہزار چھے میں فلسطینی آثورٹی نائب وزیر آزم رہے ان کو بابلس میں حراست میں لیا گیا جبکہ چار دیگر افراد کو جنین کے علاقے سے حراست میں لیا گیا اسرائیل کا یہ عمل حماس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش تھا تاکہ حماس اسرائیلی فاجی گلاد شالت کو رہا کرے یہ سب حرکتیں حماس کو بلیک میل کرنے کی کوششیں تھی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ اسرائیل نے گلاد کی حماس کے ہاتھوں حراست کے بعد حماس کے تیس سے زائد ممبران اسمبلی اور فوجی گروپ کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا حماس کا مطالبہ تھا کہ گلاد کے بدلے میں چار سو فلسطینی قیدی رہا کیا جائیں اسرائیل حماس کے قیدیوں کو رہا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ان کی رہائی کے وجہے حماس کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ میں لگا ہوا تھا اسرائیل اور اسرائیل نواز ممالک حماس کو دہشتگرد تنظیم گردانتے ہیں حماس کی جدوجہد عملی اور حقیقی ہے جو کہ فلسطینی ریاست کی آزادی کے لیے ہے نہ کہ مفادات کے حصول کے لیے حماس نے عالی اخلاقی اقدار اور مسلسل سفارتی جدوجہد سے اپنے وجود کو مغرب سے منوا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ کل تک حماس کا ناتقہ بند کرنے والے اور اسے ممنوع قرار دینے والے بیشتر مغربی ممالک بشمل امریکہ اور برطانیہ اب اس سے باتچیت کی ضرورت کو محسوس کرنے لگے ہیں کیونکہ انہیں اس حقیقت کا اچھی طرح ادراک ہو چکا ہے کہ حماس سے باتچیت کیے بغیر مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا خود اسرائیل نے حال ہی میں بلواسطہ طور پر حماس کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کھلے الفاظ میں الفتح کو اسرائیل کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ صرف الفتح سے مذاکرات مسئلہ فلسطین کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتے الفتح مسئلہ فلسطین کے حقیقی حل میں معاون ثابت نہیں ہو سکتی حماس کے رہنماؤں نے باتچیت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا خالد مشل نے بار بار کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات کیا جائیں دوہزار نو میں انہوں نے عرب سیٹلائٹ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے تین سال کوششیں کافی ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات کیا جائیں کیونکہ حماس نے یہ حق اپنی جد جہد سے حاصل کیا ہے حماس اب ایک قانونی سیاسی طاقت ہے حماس نے اسرائیل کی فاجی سبقت کے باوجود اس کے حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے یہ پہلی جنگ یعنی غزہ حملہ انہوں نے جیتی ہے پہلی اصلی اور حقیقی جنگ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ یہودیوں کے خلاف جد جہد میں اہم مور تھا لیکن ابھی بھی مزید دو مارکے باقی ہیں ایک تو محاصرہ ختم کرنا ہے اور دوسرا سرحدی کروسنگ کھلوانی ہے خصوصاً رفع کی سرحدی چوکی جون دوہزار ساتھ سے جب غزہ پر حماس کی حکومت قائم ہوئی تھی تب سے اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے غزہ میں امداد اور تعمیری سامان کے آنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے حماس کا مشن ہے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرائے حماس کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ خدا نے چاہا تو ہم فلسطین کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے فلسطین کی آزادی اب خواب نہیں رہی بلکہ ایک حقیقت بن چکی ہے حماس کے اسی عظم اور جذبے کے اسرائیل خلاف ہے اور مسلسل شیطانی کارروائیاں کر رہا ہے حماس کمانڈر کا قتل بھی اسی سازش کا حصہ تھا دوبائی پولیس چیف نے حماس کمانڈر کے قتل میں مساد اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے حماس نے اس قتل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے سیوہ اور کون ہو سکتا ہے جو حماس کارکنوں کے خاتمے کے درپائے ہو جبکہ پولیس سربراہ نے کہا کہ میں ذاتی طور پر اس قتل میں کسی پارٹی کو فریق نہیں بنانا شاہتا مگر اس حلاکت کے لیے تفتیش کی روح سے مساد کے ملوث ہونے کو خارجہ ذمکان قرار نہیں دیا جا سکتا اگر مساد ملوث ہوئی تو اسرائیلی وزیراعظم کو گرفتار کریں گے اسرائیلی وزیراعظم وہ پہلے شخص ہوں گے جنہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا کیونکہ حماس کے رہنما کی موت پر دستخط کرنے والے بھی وہی ہوں گے مجوہ کے قتل میں جن مشتبہ افراد کو پکڑا گیا ہے ان میں ساتھ یا زائد لوگ ایسے ہیں جو مختلف یورپی ممالک کے پاسپورٹ رکھتے ہیں ہم ان ممالک سے ان افراد کی شناخت کی تصدیق کے رابطے میں ہیں کہا جاتا ہے کہ مبوح حماس کے لیے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے گئے تھے پولیس نے قتل کے متعلق امکانات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ مبوح نے دروازہ کھولا تو قاتل اندر داخل ہو گیا اور اس نے ان کو گلہ گھونٹ کر ہلاک کر دیا مبوح اپنے قتل سے ایک دن پہلے عرب امارات آئے تھے ان کے پاس جو پاسپورٹ تھا ان پر ان کا خاندانی نام درج نہیں تھا پولیس چیف کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کی دبئی آمد سے بے خبر رکھا گیا تھا ہماس نے ہمیں اس سے متعلق نہیں کیا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اتنا اہم شخص تنہا سفر کر رہا تھا پولیس چیف نے فلسطینی گروپ ہماس کو یقین دلایا کہ معاملے کی پوری تحقیقات کی جائیں گی اور ملزموں کی گرفتاری کے لیے دن رات ایک کر دیا جائے گا اسرائیلی اخبارات نے ہماس کمانڈر کے قتل کو برائی کے مہور کے طور پر ایک اور ضرب قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماس کے لیے غزہ میں جد جوہد کو اور مشکل بنا دے گا ٹائمز آف لندن کے مطابق مبوح کی لاش کا البستان روٹانا ہوتل میں پایا جانا ہماس تحریک کے ایک اور باب کا خاتمہ ہے مبوح نے جالی پاسپورٹ پر سفر کیا اور جب وہ دبائی پہنچے تو مقامی پولیس کی تحقیقات کے مطابق دو آدمی ان سے ملنے آئے جو کہ یورپ کے باشندے معلوم ہوتے تھے انہوں نے مبوح کو نشاور انجیکشن لگایا جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنا انہوں نے ان کے بریف کیس میں موجود تمام دستاویزات کی تصویریں کنشیں اور دروازے پر ڈونٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا کر چلے گئے اخبار کے مطابق ہماس کے مذکورہ لیڈر ایران سے اسلحہ خریداری کے لیے دبائی آئے تھے اور اسی لمحے ان کا تاقب شروع ہو گیا تھا جب وہ امارات کی فلائٹ نمبر ای کے نائن ون ٹو پر اٹھارہ جنوری کو دمشق سے چلے مبوح ہماس کے فاجی شعبے کے بانی اور گروپ کے لیے اسلحہ خریداری کا کام بھی سر انجام دیتے تھے اسرائیل نے ہماس قیادت کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے دوہزار چار میں ہماس بانی شیخ احمد یاسین کو غزہ میں اسرائیلی ہیلیکاپٹروں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جس میں وہ شہید ہو گئے ایک ماہ بعد غزہ میں ہماس کے دوسرے لیڈر عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا ان کو دو میزائلوں نے نشانہ بنایا اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں کے باہر فلسطینی لیڈروں کو ٹارگٹ کیا انیس سو ستانوے میں اسرائیلی ایجنٹوں نے ہماس لیڈر خالد مشل کو اممان میں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی جبکہ انیس سو پچانوے میں مساد اسلامی جہاد کے سربراہ سہتی شفیقی کا مالٹا میں قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا انیس سو اٹھاسی میں اسرائیلی کمانڈوز نے تیونس میں یاسر عرفات کے دستراست ابو جہاد کو قتل کر دیا انیس سو تہتر میں وزیر دفاع اہود باراک نے تحریک آزادی فلسطین کی تین رہنماؤں کو بیروت میں قتل کروا دیا دبائی میں حالیہ برسوں میں مختلف اہم شخصیات کے قتل کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں روسی حمایت یافتہ چچن لیڈر مدان کردو کے بدترین دشمن سلم یابو کو مارچ 2009 میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جنوری 2003 میں دبائی کے بزنس مین شراد شٹی کو انڈین انڈرولڈ ڈان داؤد ابراہیم سے خاص تعلق کے شبے میں مات کے گھاٹ اتار دیا گیا لبنانی گلوکار سوزانے جولائی 2008 میں دبائی میں واقعے ان کے گھر میں مردہ پایا گیا اب دبائی میں ہماس لیڈر کے قتل نے اسے غیر محفوظ جگہ بنا دیا ہے جہاں کلب اور گھر تو ایک طرف رہے ہوتلز تک نہیں بچے ہوئے اسرائیل نے اپنی ان سازشوں میں مصر کو بھی شریک کر لیا ہے آہنی دیوار کی تعمیر اور مصر کے حکام کا فلسطینی رہنما خان یونس کو گرفتار کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اسرائیل کی فلسطین کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف سرگرمیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں ایک آزاد اور خودمختار فلسطینی ریاست صرف ہماس کا ہی نہیں بلکہ تمام دنیا اسلام کا خواب ہے اسرائیلی فاجیوں کا فلسطینیوں کے آزاد چوری کرنے کا مسئلہ بھی کچھ کم سنگین نہیں ہے فلسطینی حکومت نے اس مسئلے کو عالمی عدالت میں اٹھانے کے لیے کہا کہ مصر کے چھاسٹھ جید علامانے اپنے ایک فتوے میں غزہ کی سرحد کو بند کرنے اور مصر کی طرف سے فالادی دیوار کی تعمیر کرنے کے اقدامات کو غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دیا اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم اور حماس کمانڈر کے قتل پر حماس کے اسکری ونگ القسام برگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے محمد مبوخ کو شہید کر کے جنگ کو مقبوضہ فلسطین سے باہر منتقل کر دیا ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ حماس اسرائیلی اقدامات کا ضرور وقت آنے پر جواب دے گی عرب ممالک کو اسرائیل کا نوٹس لینا چاہیے اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس نے انتخابات میں کامیابی کے بعد الفتح کے ساتھ حکومت سازی سے پورا فائدہ اٹھایا اس عرصے میں اس نے نہ صرف ہتھیار جمع کیے بلکہ اپنے عسکریت پسند کارکنوں کو جدید اسلحے کے استعمال کی تربیت بھی دی اب حماس کے پاس تیارہ شکن اور ٹینک تباہ کرنے والے ہتھیار بھی ہیں اور یہ گوریلے ہتھیاروں کا استعمال بھی جانتے ہیں اسرائیل کے افسران نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ حماس کے پاس ایسے راکٹ موجود ہیں جن سے بیس سے تیس کلومیٹر دور واقعے اسرائیلی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اسرائیل کی کوشش ہے کہ حماس کے فاجی رہنماؤں عسکری لیڈروں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے غزہ سے مصر کے درمیان سرنگوں کا وسیع جال بھی اس کا نشانہ ہے جسے وہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی برتری کے باوجود تباہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا حماس کے مجاہدین نے ٹینک شکن ہتھیاروں سے اسرائیل کی کوششوں کو ناکام بنا دیا اسرائیلی قید خانوں میں نظربند قیدیوں کی رہائی ہو یا مختلف محاذوں پر اسرائیل کے ساتھ جنگ عز الدین قسام گروپ نے ہمیشہ بہتر انداز سے اس سے نپٹا اسرائیل حماس کے کارکنوں کو قید میں رکھ کر عیزہ رسانی کی مشق جاری رکھے ہوئے ہیں سخت ترین وحشیانہ سزائیں عقوبتیں، طبی لاپرواہی اور علاج سے محرومی، گرفتاری کے بعد قصد و ارادے سے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دینا اسرائیل پوری طرح سے حماس کے خاتمے کے درپے ہے پہلے انتفاضہ کے دوران شہید ہونے والے بیشتر قیدی جن کی تعداد تئیس تھی ان کی موت عقوبتوں اور سخت سزاؤں کی وجہ سے ہوئی تھی انتفاضہ ثانیہ کے دوران جن قیدیوں کو شہید کیا گیا ان کی تعداد پچاس تھی ان کی شہادت کی وجہ سے جان بوجھ کر منصوبہ بند طریقوں پر انہیں قتل کرنا شروع کیا تھا اس کے ثبوت اور شواہد وزارت امور قیدی کے پاس موجود ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے صفایہ مہم کے منصوبے کے تحت گرفتاریوں کے بعد ان کو قتل کیا بالقصد قتل کر کے پیچھا چھڑانے کا تناسب اسرائیلی فوج میں پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے ہماس کے خلاف کارروائی اور ہماس قیادت کے خاتمے کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اشارہ ملنے کے بعد ہی اسرائیل نے ہماس کے خلاف اپنی کارروائیوں میں اضافہ کیا اسرائیل کا بنیادی مقصد ہماس کی جنگی طاقت اور اسکری قیادت کا مکمل خاتمہ ہے غزہ پر ہماس کا کنٹرول اسرائیل اور اسرائیل نواز طاقتوں کو برداشت نہیں ہماس کو انتفادہ تحریک کے دو ادوار کے دوران زبردست مقبولیت حاصل ہوئی تنظیم کا قلیل المیاد منصوبہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا مکمل انخلاہ ہے جبکہ طویل المیاد حدف ایسی فلسطینی ریاست کی تشکیل ہے جو ان علاقوں پر مشتمل ہو جن کا بیشتر علاقہ 1948 میں یہودی ریاست کے قیام کے بعد سے اسرائیل کا حصہ ہے ہماس کے دو دھڑے ہیں ایک دھڑا مذہبی اور سماجی خدمات انجام دیتا ہے دوسرا دھڑا عزددین قسام برگیڈ کہلاتا ہے جو اسکری گروپ ہے ہماس کے شہید ہونے والے رہنما مبوح بھی اسی دھڑے سے تعلق رکھتے تھے بلکہ اس کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے بڑے آرام سے ملک سے فرار ہو گیا اور امارات کی پولیس اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان قاتلوں کے نام تصاویر اور ویڈیوز ہونے کے باوجود ان کو گرفتار نہ کر سکیں اسرائیلی ایجنٹوں کی دوبئی میں اس کارروائی کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے دوبئی کے امن و آمان کی صورتحال کو تہوبالا کرنا دوسرا دوبئی کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی سازش ہو سکتی ہے اور چوتھا یہ کہ حملہ کر کے دوبئی کی پوری انتظامیاں کو چیک کرنا مقصود ہو کہ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے اس میں کتنی استعداد موجود ہے اور وہ ایسے معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے تاکہ اس کے مطابق دوبئی میں اپنے مرکز کو فحال کیا جائے اور اپنی ازلی اسلام مخالف دشمنی کے باعث عرب ممالک میں افراتفری اور دہشتگردی مچا کر اس کو کمزور کیا جائے اور اس کی دولت کو سمیٹ کر ان کو بے دستو پا کر دیا جائے ایسے حالات دوبئی انتظامیاں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ محمود المبوخ شہید کے قاتل کو کب اور کس طرح گرفتار کرتے ہیں آزادی فلسطین کی سب سے بڑی تنظیم حماس کے ملیٹری ونگ کے کمانڈر محمود المبوخ شہید جنہوں نے فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے بہت سی قابل قدر اور بہادرانہ کارنامے انجام دیئے ان کا خون ان کا خون عالم سہونیت پر لانت اور فلسطین کی آزادی کے لیے مشعل راہے چودہ فروری انیس ساٹھ کو مجاہد محمود المبوخ فلسطین میں جبالیہ خیمے کے بلوک نمبر نو میں پیدا ہوئے جو کہ چشم برکت ابو راشد کے قریب ہے آپ کا خاندان بہتی اصول پرست سلیغ شعار اور دیندار تھا جس کی نسبت فلسطین کے مشہور خاندان بیت طائمہ سے ملتی ہے جس کو انیس سو اٹالیس میں اپنے ہی ملک میں خانہ بدوشی اور پناہگزینی پر مجبور کیا گیا آپ بچپن ہی سے اسرائیلی قبضے کو ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ یہ ادادہ رکھتے تھے کہ بڑے ہو کر فلسطین پر تسلط ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے آپ چھوٹی عمر سے ہی پڑھائی اور کھیل کی سرگرمیوں میں سب سے ممتاز تھے تمام غزہ میں اس وجہ سے آپ کا نام کافی مشہور تھا اجتماعی اور گھریلی زندگی میں آپ کے والد کے چادہ بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تھیں اور بھائیوں میں آپ کا نمبر پانچ ماں تھا انیس سو اسی میں آپ نے تعلیم مکمل کی اور انیس سو تیراسی میں آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے آپ کے چار بچے ہوئے جو کہ بلترتیب ہنی چوبیس سال عبد الرعوف اکیس سال مجد کیارہ سال اور رینم سات سال کے ہیں انیس سو چیاسی میں فلسطین کی آزادی کی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ تل ازاتر کے خیمے میں منتقل ہو گئے محمود المبوح بچپن ہی سے جسمانی ورزش باڈی بلڈنگ باڈی فٹنس اور فاجی ٹریننگ کا شوق رکھتے تھے آپ کو اسلحے کا استعمال اور اس کے متعلق معلومات کا بے حد شوق تھا آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ اسرائیل سے اگر جنگ جیتنی ہے تو اسلحے کی تربیت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے انیس سو چیاسی کو ایک سال غزہ کے مرکزی جیل میں کلاشنکوف رکھنے کے الزام میں قید کی صعوبتیں برداشت کی اور جیل سے نکلنے کے بعد آپ کی جہادی سرگرمیاں اور زیادہ تیز ہو گئیں اور آپ کے تعلقات شیخ احمد یاسین سے بہت مضبوط ہوئے اور اس کے ساتھ عزدین القسام برگیڑ کے ابتدائی سربرا موسیقی موسیقی